اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں آج ہم بنزین کی ریاکشنز کے ساتھ علیکوچنگاکیڈمی ڈاٹ کام پہ علیکوچنگاکیڈمی ڈاٹ کام ویب سائٹ فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور علی شریز بکس بائی اے سی اے ہیں یہ امڈی کیٹ کیلئے فالو کریں اگر آپ کو لنک تھی اور لمبے اور بہت سارے لیکٹس چھائیے اس کے لئے اے سی اے علیکوچنگاکیڈمی ڈاٹ کام علیکوچنگاکیڈمی جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں آج ہم آج جو بات کریں گے وہ بنزین کی ریاکشنز کے بارے میں ہیں وہ یہ ریاکشنز دو قسم کے ہوتے ہیں تو ان کے ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے ون بائی ون اگر آپ کو یہ لیکچر اچھے لگتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہر مندہ کم از کم دس دس دوستوں سے اس کو سبسکرائب کروائیں ٹھیک ہے اوکے ہم بات کریں گے آج about the ریاکشنز آف بنزین تو جو بنزین کی ریاکشنز ہے وہ کون سے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے لیکن اب بنزین میں دو قسم کے مند ریاکشنز ہوتے ہیں ایک ریاکشن ہوتا ہے ایڈیشن ریاکشن اور دوسر ریاکشن ہوتا ہے سبسٹیٹیوشن ریاکشن لیکن دونوں کو ہم ڈیٹی آر میں پڑھیں گے اور ہم یہ پڑھیں گے کہ بنزین کس کو پریفر کرے گا اور کس کو پریفر نہیں کرے گا پہلے آپ اس بات کو سمجھیں بنزین نہیں ہے بنزین بنزین کو اگر آپ دیکھیں تو بنزین کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریزننس اس کو ریزننس کہتے ہیں لیکن پروسس آف ڈیٹی آر میں پڑھا ہے کہ ریزننس اکرز اور پھر جا کے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بہت ساری باتیں کی ہیں تو ہم آج بھی ہم اس لیکچر میں اس کے بارے میں دو قسم کی باتیں کریں گے پہلی بات یہ ہے نا کہ بنزین is very stable بنزین کیا ہے this is very stable یہ بہت سٹیبل ہے اب سٹیبل کیوں ہیں تو اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سٹیبل اس کی ہے کیونکہ اس میں ریزننس ہے تو جتنی زیادہ ڈیٹیلوکلائزیشن ہوتی ہیں سٹیبلیٹی اٹھنی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہم نہیں بات کی تھی کہ بنزین کی سٹیبلیٹی کے مین وجہ اس کی ایکسٹینسیو ڈی لوکلائزیشن ہے انہیں ریزننس ہے یاد ہے نا یہ بات اگر نہیں ہے تو اس کے پہلے والے لیکچر میں ہم دو ڈیٹیل میں یہ بات کی تھی جو کہ آپ اس کو دیکھیں سٹیبلیٹی اف بنزین یا لیکچر نمبر ون میں جو ہم نے بات کی تھی تو سٹیبلیٹی اف بنزین کو ضرور آپ ادھر بیکھ لیجئے گا جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہم بات کر رہے تھے اس کا مطبق کیا تھا میں ان کی بھیڈالوں گا کیونکہ اس میں میں انکم ہے اور ساتھ میں کام بھی کریں گے اچھا بات ہی کر رہے تھے کہ جو بینزین ہے بنزین بینزین کی ریزننس کی وجہ سے اس کے سٹیبلیٹی ہوتی ہے تو ریکٹیوٹی کم ہوگی ریکٹیوٹی کم ہوگی کیونکہ ریکٹیوٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اگر زیادہ ہے تو م Virtirdi کم ہے اور اگر سٹیبلیٹی کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بینزین رنگ کے اندر رییکشن مشکل ہوگا بینزین رنگ کے اندر رییکشن کافی زیادہ مشکل ہوگا بینزین کے رنگ کے باہر رییکشن پاسبل ہے یعنی ایزی ہوگا اب آپ کہیں گے یہ باہر اور اندر کی کیا بات ہے میں سمجھاتا ہوں اس کا مطلب بھی ہوا یہ بینزین ہے یہ بینزین کارمن اور یہ اندر اندر کی بات ہے یہ جو پائی باندھیں یہ اندر ہے یہ یہ کیا ہے یہ اندر ہے ہم کہتے ہیں یہ اندر ہے لیکن اس بینزین کے ساتھ باہر ہیڈروجن اٹیچ ہے پر ایسے میں نے یہ بینزین رنگ ایسی بنائی یہ ہوگی آپ کی بینزین رنگ تو یہ جو ڈبل باندھ آپ جتنی ڈبل باندھ دیکھ رہے ہیں وہ سارے اندر ہیں اس کے باہر یہاں بھی ہیڈروجن ہوتے ہیں اب یہ دکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سٹیبلیٹی کی وجہ کیا ہے یہ اندرونی یہ ہے یہ میں ایسے لکھوں یہ اندرونی اندر جتنے بھی سپائی باندھ سے یہ ہے اس کا ملکہ باہر جو ہے نا یہ یہ فری ہے یہ فری ہے اب یہ فری ہیں لیکن جسٹو ریاکشن ہی ہے اور یہاں پر یہ ریاکشن ہو سکتا ہے میرے خیال میں میری بات آپ سمجھ گئے ہوں گے لیکن ہم ہم نے کہا بھئی دو قسم کی ریاکشن فاسیبل ہے کیوں تو ڈبل باندھ ہے تو ایڈیشن ریاکشن اور باہر سنگل باندھ ہے یعنی سگما باندھ ہے سنگل باندھ تو وہاں پر سبسٹیٹوشن اب کس کو یہ پریفر کرے گا کون کرے گا ہم نے کہا یہ دونوں کرتے ہیں لیکن چونکہ بینزین اور رنگ بہت زیادہ سٹیبل ہے اس لئے ایڈیشن ڈیشن ہی نہیں کرتا اس کی کس کو پریفر ہم ہی کہتے ہیں کہ بینزین پریفرز یہ کیا کرتا ہے پریفرز سبسٹیٹوشن نہیں سبسٹیٹوشن کو پریفر کرتا ہے اس کو پریفر کرتا ہے سبسٹیٹوشن کو اس کی وجہ کیا ہے کہ بینزین مینگ is very stable اب آپ مجھے کہیں آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ایڈیشن ڈیشن ہی کرنا ہے ایفیو سے کہ مجھے کون سا مجھے ایڈیشن ڈیشن ہی کرنا ہے تو جب آپ ایڈیشن ڈیشن کریں گے یاد رکھنا اس کے لئے آپ کو پھر سویر کنڈیشن چاہیے آپ کو زیادہ تیمریچر چاہیے آپ کو تیریسٹ چاہیے اس کو ہم سویر کنڈیشن کہتے ہیں کیونکہ سٹیابلیٹو کو دسترپ کریں گے تو ہم کہتے ہیں ٹو ڈیسٹرپ سٹیابلیٹی یا تو فینش دہ سٹیابلیٹی یا تو اینڈ سٹیابلیٹی تو ہم ٹو ڈیسٹرپ میں ڈیسٹرپ لیکوں گا لفظ ٹوڈسٹرپ سٹیابلیٹی کہا نا یہ اس کو ریزننس سٹیبلیٹھی بھی کہتے ہیں تو ریزننس سٹیبلیٹھی ہمیں کیا چاہیے ہمیں سویر کنڈیشنز چاہیے کیا چاہیے سویر کنڈیشنز چاہیے ہم سویر کنڈیشنز کیا ہے ہم کیٹلیسٹ پروائیڈ کریں گے کیٹلیسٹ اور ساتھ میں یا تیمبرچر پروائیڈ کریں گے ایڈیلائٹک ہائیڈروجینیشن اور یہ دوسرے رییکشن میں لگتا ہوں بہت سی اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں لگتا ہوں دوسرے رییکشن ہے جس کو کہتے ہیں کلورینیشن یا اس کو ہیلوجینیشن کلورینیشن یا ہیلوجینیشن ٹھیک ہے اب یہ دو ہم پڑھیں ہیں ایسے ایسے یہ نہیں ہے یہ والا یہ والا یہ کورس میں نہیں ہے یہ والا ہے اس کے ہم بات کریں گے ایڈیشن گیا ایڈیشن کی بات کرتے ہیں ایڈیلائٹک ہائیڈروجینیشن اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بنزین دیا بنزین میں ڈبل بان ہے آپ ایچ ٹو کو ایڈ کرتے ہیں اب ایڈ کرتے ہیں کے ساتھ یہ ڈبل بان ختم ہو جائے گا pow cher появ یہاں پر already اک اک ہیڈ ہے you know it right اک اک ہیڈروجین ہے یہاں پر اب یہ جو ہے شکر ہیں جbroken آپ ایڈ کرتے ہیں یہ والا ہیڈگن ہم 3 ایڈ کریں گے اس کا اک ادھر آئے گا اک ادھر آئے گا ایک ادھر آئے گا ایک ادھر آئے گا ایک اسے بتا ہی ہیڈرورین ایڈ ہو جائیں گے اب جو جو چیز بن جائے گی ہواؤaco بنی گی وہ پروڈٹ یہ ہوگی اس کو ہم کہتے ہیں سائیکلو ہگزین کیا کہتے ہیں اس کو سائیکلو ہگزین کہتے ہیں لیکن ہمیں دو قسم کی بینزین رنگ چاہیے ایک یہ اور ایک بیٹائل بینزین یا ٹالوین جسے کہتے ہیں لیکن پہلے اس کی بات کرتے ہیں اور سے دیکھنا ہے اس کو اگر ہم یہ کرتے ہیں ویسے ہم نے پڑا ہے کہ جب ہم ہارڈوجینیشن کرتے ہیں کیٹلائٹک ہارڈوجینیشن کر رہے ہیں ا stitch ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ریڈیکشن ریکشن بھی کہتے ہیں یہ جو ہمیں پڑھنے جا رہے ہیں اس کو ریڈیکشن بھی کہتے ہیں ا steady reaction اس کے لیے ہم نے کیا پڑھنا تھا یاد ہے نہ ہم نے کہا تھا نہ بولو بھائی نہیں پڑھو گے تو پھٹھو گے یہ ہم نے کہا تھا یا ایک اور ہے جس کو ہم کہتا ہے رینے نکل یہ ریکشن ہم نے ایسے پڑھاتا اس ریکشن کو اگر آپ یاد کریں ہم نے کہا تھا کہ اگر کیا ہے اگر فرغمپل یہ ہے آپ کی بنزین رنگ میں اس کو ایسے بناتا ہوں ایسے آسانی کیلئے یہاں پر ہر جگہ ہیڈروجن ہے آبا کے رسکر ریکشن کرتے ہیں تو ہم کیا استعمال کر سکتے ہیں نکل یا پیٹی اور ساتھ میں پیوڈی یہ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہو گیا اگر ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یاد آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ کہا تھا نا کہ ہم جب نکل پر استعمال کرتے ہیں تو ہم ٹو فیفٹی ڈگری سنٹیگریٹ ٹیپرچر استعمال کرتے ہیں اور پیٹی اور پیٹی کو ہم روم ٹیپرچر پر استعمال کرتے ہیں یہاں پر یاد رکھنا یہاں پر کنڈیشن سٹوری سی سویر ہمیں چاہیے یہاں دو سو پچاس سے لیکھ کر تری ہنڈڈ ڈگری سنٹیگریٹ تک ٹیپرچر چاہیے اور یہاں یہ روم ٹیپرچر کی بجائے ہمیں ون فیفٹی ڈگری سنٹیگریٹ ٹیپرچر چاہیے اس لیے تو اس کو سفیر کنڈیشنز کہتے ہیں پہلے جو کنڈیشنز تھی نا اس سے تھوڑی سی زیادہ ٹیپرچر زیادہ میں نے کہا تھا نا کیا چاہیے ہمیں ٹیپرچر ہمیں زیادہ چاہیے اس زیادہ ٹیپرچر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ جا کے یہ والی پراؤڈٹ بنے گی یہ ہوتا ہے یہ والی پراؤڈٹ بنے گی یہ اور یہاں پر ہم ایسے لکھیں گے اب کوئی ڈبل بانٹ نہیں ہے اندر یہ رنگ ختم یہ ڈبل بانٹ ختم کیوں کیونکہ ہم یہ استعمال کی لیکن کنڈیشنز آپ کو یاد ہونے چاہیے کنڈیشن شوڑ بھی کیا ہے کنڈیشن شوڑ بھی لیکن اگر آپ اس کے بغیر ہیڈوجینیشن کرتے ہیں کسی اور کی پھر ہم پیٹھے اور پیڈی کے لئے روم ٹیپرچر استعمال کرتے ہیں نکل کے لئے دو سو سریکر دو سو پچاس انہیں دو سو پچاس دو ہنڈرین فیفٹی دیگری سنڈیگری ایڈ استعمال کرتے ہیں یہ ہم نے بات کی سمجھا رہی بات یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے ہم یہ بات کریں گے میں نے کوئی کہا دو بینزین کی رنگز ہم پھریں گے ایک یہ ہو گئی ایک بینزیننگ ہو گئی کہ فرقیزم ہمارے پاس ایک بینزیننگ ایسی ہے اور یہاں پر سی ایچ تری اٹیج ہے اور ہر ایک کارنر پہ ایک ایک ہارڈوجین اٹیج ہے اب اس کے ساتھ تری ایچ ٹو آپ ایڈ کریں ایڈ کریں گے تو سیم کنڈیشنز جو اوپر لکھی ہے وہی کنڈیشنز استعمال ہوگی نکل کتنا ٹو فیفٹی تری ہنڈرڈ ڈیری سی لگ رہے ہیں یہ ہے یہ ہو اب بتاؤ پروڈٹ کیا بنیں گے پروڈٹ پتا ہے آپ کو ہم یہ کہیں گے بلک یہ پروڈٹ ادھر ہونی چاہیے لیکن میں ادھر بناتا ہوں آسانی کیلئے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اگر کیمرے میں مستہ نہیں ہے تو میں ادھر ہی بنا لوں گے لیکن انویس یہ دیکھو مارکس پروڈٹ کیا بنیں گے وہی پروڈٹ بنیں گے جو اوپر ہے لیکن ہم صرف یہاں پر اوپر کیا لکیں گے سی ایچ تری لکیں گے اور باقی پروڈٹ آپ کی ہوئے ہیں سائیکلوہگزین اس کو کہتے ہیں سائیکلوہگزین یہ وعدہ یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں سائیکلوہگزین اور اس کو کہتے ہیں میتائل سائیکلوہگزین یہ ہو گیا یہ سائیکلوہگزین کے ساتھ میتائل صرف آیا اور یہ نہیں ہے یہ اس کو ہم میتائل بنزین کہتے ہیں یا ٹالوین کہتے ہیں تالوین نومل کنڈ اس میں ہے ٹھیک ہے اور ٹیمپریچر اور کنڈیشنز کیا ہے وہی ہے جو ہم نے اوپر بات کی ہے نیکس جو ہمارا ریشن ہے اس ریشن کو ہم ہیلوجینیشن کہتے ہیں یا کلورینیشن کہتے ہیں ویسے میں نوملی جنرلی اس کے لیے ہیلوجینیشن لگوں ہمارا ٹھیک ہے ہیلو جنیشن آپ کو پتا ہے بھئی ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ بھئی F2, Cl2, Br2 اور I2 جو فلورین ہے اس کے لیشن بہت فاسٹ ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں اور جو یہ ہیں یہ بیری سلو ہے تو اس کو بھی ہم نہیں پڑھتے ہیں پر پر دو ہی بچتے ہیں جو کہ موڈرائٹ ہوتی ہیں تو ہم ان کو پڑھیں گے ٹھیک ہے مطلب ان کی ریشنز ہم کریں گے تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اب ہم کرنے جا رہے ہیں ہیلوجینیشن ہیلوجینیشن رییکشن ہم لیتے ہیں بنزین رنگ یہ بنزین رنگ ہو گئی اب بنزین رنگ جاکی کلورین کی ساتھ ریشن کرتا ہے فر ایجیمپل کلورین کی ساتھ ریشن کر کے ہم استعمال کرتے ہیں سن لائٹ اب یہ جو سن لائٹ ہے اس کی موجودگی میں یہ بنزین رنگ چھلے جائے گی ہیلوجین تو اٹیش ہے ہر ایک یہاں پر لیکن اس کے ساتھ یہاں پر ایک ایک کلورین بھی اٹیش ہو جائے گا یہ اب اس کا نام کیا ہے دیکھیں اس کو دو نام ہے میں جو نام استعمال کرتے ہیں وہ بی ایچ سی ہے بی ایچ سی بنزین ہگزا کلورائیڈ اس کو کیا کہتے ہیں یہ نام ہے کامن نیم اور آپ نے ویسے یہ دیکھا ہوگا یا اگر انسیکیوز میں اکثر آتا رہتا ہے بنزین ہگزا کلورائیڈ سنیمزی کیوں آپ کو دیتے ہیں سن لائٹ کو دیکھنا ہے آپ نے دیکھو اچھلی یہ ریکشن دو قسم کا ہوتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے یہ نہیں ہے یہیں اگر یہ سن لائٹ ہے تو آپ پاس یہ بنی گئے لیکن اگر سن لائٹ نہیں ہے ایف ای سیل تری ہے یا اس کو ہم کہتے ہیں فیڈل کرافٹ ریکشنز وہ ہم آگے پڑھیں گے یہ ریکشن ہے پھر آپ نے خیال لگنا ہے کیونکہ یہ ریکشن ہم دو جگہ پڑھیں گے دیکھو بنزین کو ناٹ ایڈیشن ریکشن اچھا یہ میں لکھوں پہلے اس میں ابھی جو ریکشن میں بتا رہا ہوں یہ ایڈیشن ریکشن نہیں ہے بلکہ یہ آگے جو ہم پڑھیں گے یہ الیکٹرو فیلک سبسٹیٹوشن ریکشن ہے اس آر ورییشن ہے ہم یہ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوگا ہے بنزین ٹھیک ہے پلس آپ نے لیا ایف ای سیل تری ایف ای سیل تری زین سیل ٹو وغیرہ وغیرہ ایسے لیکن ایف ای سیل تری زین سیل ٹو اے ایل سیل تری یہ سارے استعمال ہوتے ہیں بلکہ باقی آگے ہم ٹیٹر میں پڑھیں گے لیکن یہ استعمال ہوتے ہیں یہ جا کے ہمیں کیا دیں گے یہ دے گا یہ ہے بنزین بنزین نہیں ہے اوپر کھلورو بنزین بنے گا تو یہ سبسٹیٹوشن ریکشن ہے تو آپ نے اس کو دیکھ رہا ہے ضرور یہ سن لائٹ ہے کیا نہیں اگر سن لائٹ نہیں ہے یاد رگنا پھر ہمارے پاس کیا ہے یہ الیٹروفیلک سبسٹیٹوشن ریکشن ہے جو کہ آگے ہم ویسے پڑھیں گے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میں ہٹھاتا ہوں اب ہمارے پاس یہ جو ریکشن ہے یہ ریکشن اگر ہم ایسا کریں کہ اگر اس ریکشن کی اوپر یہاں کنسیڈر کریں یہاں فرنگزیمبل ہمارے پاس کیا ہے فرنگزیمبل یہاں پر CH3 ہے اور اوپر والے ریکشن ہی ہم لکھتے ہیں یہاں پر میں لکھا سن لائٹ سن لائٹ ہے ٹھیک ہے اب کیا پروڈک بنیگی what will be the product ٹھیک ہے دیکھو ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر کیا ہے یہ سن لائٹ ہے اوپر سے آپ نے CH3 لیا یہ سن لائٹ کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا کہ بھئی آپ نے سن لائٹ لیا تو جا کے وہ ہمیں کیا دے گا ہمیں وہ دے گا جیسے سن لائٹ ہیں اور کلورین کی موجودگی میں آپ یہ کریں گے CL2 کی موجودگی میں یہ جا کے آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ بینزین رنگ اندر سے بہت سٹیبل ہے یہ ڈسٹرپ رنگ ڈسٹرپ نہیں ہوگی بلکہ یہ CH3 ہے یہ بن جائے گا CH2 CL اگر کلورین اور بھی ہے اور سن لائٹ بھی ہے کلورین ہے اور سن لائٹ ہے یہ جا کے ایک اور پروڈٹ ہمیں دے دے گا جو پروڈٹ ہوگی کیا CHCL2 اور اگر کلورین اور بھی ہے اور HV کی موجودگی میں تو یہ ہمیں ایک اور پروڈٹ دے گی جس کو ہم کہتے ہیں CCL4 اب ان تمام پروڈٹس کی ڈیفرنٹ نام ہے یہ دونوں ڈیشن آپ کو یاد ہونے چاہے کہ اگر یہاں پر میٹائل ہے یعنی ٹالوین ہے پھر یہ پروڈٹ چینج ہوگی لیکن اگر صرف بنزین اور کلورین اور سن لائٹ ہے تو پھر آپ کا چینج ہوگی اچھا اس کو ہم کہتے ہیں میٹائل بنزین یا اس کو ہم کہتے ہیں ٹالوین کیا کہتے ہیں ٹالوین اچھا لیکن اگر یہ آیا ہمارے پاس CH2 CL اگر میں اس کو ایسے لکھوں آسانی چیزیں یہ ہوگیا CH2 اور سیل یعنی یہاں پر ہی سیل آیا ادھر اب یہ بنزین بنزل میٹائل بنزین ہے یہ میٹائل بنزین نہیں ہوگا اب اس کو ہم کہیں گے اس کو ہم کہیں گے بنزائل کلورائیڈ اب اس کا نام کیا ہوگا اب اس کا نام ہے بنزائل کلورائیڈ اس کو یہ کہتے ہیں اور یہ نہیں ہے یہ اس کو بنزل کہتے ہیں بنزل بنزائل نہیں بن بنزل اپنی جگہ اور بنزل اور یہ ہوگا پلورائیڈ ٹھیک ہے اچھا اب یہ یہ تو ہوگیا بنزائل بنزائل نام ہے کس کا بنزائل اس کا نام آف CH2E یہ نہیں ہے یہ یہ آپ کا ہے بنزائل یہ نہیں ہے یہ آپ کا ہے یہ ساری یہ سیل نہیں آتا یہ سیل باہر سیل ٹو باہر یہ باہر یہ یہ ہے بنزل لیکن اگر میں لوں سی اور سیل تری انہیں سیل فور بنائے غلط تھا اوکے سیل تری اچھا یہ تو ہوگا بنزائل یہ ہوگا بنزل اور آخری والا اس کو کہیں گے بنزو اس کو بنز او اچھا اس کو کیا کہتا ہے this is called بنز او اور یہ کیا ہوگیا ٹرائی کلورائیڈ یہ ہمارے بازہ ہے یہ اپنے یاد رکھنا ہے کہ جب یہ والی پروڈکٹ آپ کو کہیں گے بنزل ڈی ہائیڈ بنزائل ڈی ہائیڈ بنزل ڈی ہائیڈ بنزل ڈی ہائیڈ اور بنزو ٹرائی کلورائیڈ یہ نام آپ کیا دھونے چاہئے یہ کنڈیشنز کلورین ہے ساری بنزین ہے کلورین کے ساتھ اندہ پرینز آف سنلائیڈ جو ریکشن کرے گا یہ ملے گا آپ کو اور بنزین ہے اس سارے میتائل کلورائیڈ ہے یا ٹرالوین کہتے ہیں اندہ پرینز آف سنلائیڈ آپ کو یہ تین پروڈکٹس ملتی ہیں کیا کہوں گے بازی پروڈکٹیں بنزائل بنزل بنزو ٹرائی کلورائیڈ ٹھیک ہے یہ آپ کو ملیں گے یہ اس کے ساتھ دیدیس ریکشن نیکس جو ریکشن ہم پھڑھنے جا رہے ہیں دو ریکشن ہیں اور وہ ریکشن ایک کو کہتے ہیں اوزونالائسس اور دوسرے کو کہتے ہیں اوکسیڈیشن یہ امپورٹن ریکشن ہیں کیونکہ اوکسیڈیشن ریکشن ہماری پوری کتاب کے اندر ہر جگہ پہلا ہوا ہے ہمارا دو رییکشن اوزونو لائسس پہلے پڑھیں گے اوزون کہتے ہیں اوزون اوزون کہتے ہیں او تھری کو اور لائسس کہتے ہیں سپلیٹنگ کو سپلیٹنگ ڈیو ٹو او تھری اس کا اوزونو لائسس اچھا ہم کس کی اوزونو لائسس پڑھ رہے ہیں اوزونو لائسس آف بینزین پڑھ رہے ہیں اوزونو لائسس آف بینزین جب ہم پڑھیں گے نا یاد رکھنا تو یہاں پر ہم یہ لیں گے یہ یہ ہوگے ہمارا ایک دو تین ڈبل بارڈ ہیں پلس او تھری جب ہم اس کو ایڈ کریں گے ہمیں جو پروڈٹ مل گئی پروڈٹ ایچی ہوگی یہاں پروڈٹ کو اوہر سے دیکھنا میں نے یہ ایسے بنایا ایسے ڈبل بارڈ ایدھر تھا ایدھر تھا ایدھر تھا تو جہاں ڈبل بارڈ ہوگا وہاں پر ایکسی جن اٹیک کرے گا کیونکہ اوزون لائسس وہاں کرتا ہے جہاں پر ڈبل بارڈ ہوگا دیکھو یہ او تھری ہے نا او تھری تو ایک او اٹچ ہو جائے گا ادھر ایک او اٹچ ہو جائے گا تو یہ ڈبل بارڈ ختم ٹھیک ہے یا دوسR Mallے کے ساتھ بانٹ منا لیں گے پھر یہاں یہ ہو جائے گا یہ ادھر A کے ساتھ یہاں A کے ساتھ بانٹ منا لے گا اور یہ بانٹ ختم سمجھا نہیں باتا اوکے اب ادھر دیکھنا ادھر بھی یہی ہوگا دو A کے ساتھ اٹیچ ہوں گے ادھر ایک دوسR� fini دو دو بانٹیں اسے پوری کرنے اور یہ واڈ بانٹ ختم ہو جائے گا ادھر O ادھر آ جائے گا ادھر دیکھنا ادھر بھی سیمڈے سیم ہوگا او یہاں پر او یہ ایسے ہو جائے گا اور یہ دھونوں ایسے آکے او ادھر آ جائے گا اب آپ کے پاس ایک چیز بنیئے اب یہ جواب کو بنانا سی سکس ایچ سکس او نائن کیونکہ ہارڈوجن وئی ہے کارون وئی ہے سب کچھ نہیں ہے صرف اکسیجن آئے ہیں تو اس کو سی سکس ایچ سکس او نائن یعنی اسی کے اندر آپ نے تین او ایڈ کیے جتنے ڈبل بان اتنی اوتری ایڈ کیے بھئی آپ نے ایڈ کیے سارے اب اس کی سپلیٹنگ کے باری ہے اب اسپلیٹنگ کون کرتا ہے یہ یاد رکھنا اے جی یہ آپ کو بہت کام آئے گا یہ ہمارے ساتھ ایک بندہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے زنگ کیا ہوتا ہے زنگ یہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو اب ہمارے پاس یہ نہیں ہے بنزین تو ہے یہ اوزون ہے آپ نے ایڈ کی اب اس کا نام ہوگا بنزین اوزونائی اوزونائیڈز اچھا بنزین ہے کتنے آپ نے ایڈ کیے تین ایڈ کیا آپ نے تو بنزین ٹرائی اوزونائیڈ ہیں تو بنزین پوری کے پوری رنگ تو ہم اس کو کہیں گے نا یہ ہی ٹھیک اس کو ہم کہیں گے بنزین ٹرائی یعنی تین اوزون ہیں اوزون اور ایڈ اوزونائیڈ بنزین ٹرائی اوزونائیڈ بنزین ہے تین آپ نے اوزون ایڈ کی اوزون اوزونائیڈ کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھنا اب ہوگا کیا اب ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ بھائی جہاں جہاں ڈبل بان ہے سب کو تھوڑ دو کیا کرو تھوڑ دو اٹھاؤ اچھے تھوڑیں گے تو کیا بنائیں گے پہلے آپ غور سے دیکھنا اس کو ورسے سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے آہ یہ ہوگی دیکھو پہلے ایک ایک کو کو ہٹانا ہے یہ یہ اور یہ ہے یہ کون ہٹائے گا یہاں پر آتا ہے زنگ بابا زنگ کیا کرتا ہے اس کو جا کے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے زنگ اکسائیڈ گیا تو تین زنگ لیں تو تین زنگ اکسائیڈ بن جائیں گے تین تو چلے گئے اچھا کون رہ گیا ادھر دیکھو ادھر سی ہے ادھر سی ہے رہ گیا سی غور سے میری باز نکلے سی اور یہ ہو جائے گا او پھر کیا ہے یہ والا او پھر جا کے سی یہ ہوگئے ٹھیک ہے اب یہ آپ کے بعد جناب رہ گیا یہ جا کے آگری کیا ہو جاتا ہے آگری آہا ڈھو جاتی ہے کیونکہ بیچ میں تو بان نہیں ہے وہ تو بان ختم ہو گیا ہے لیکن یہ جا کے کیا بناتا ہے یہ آپ کو ری آرننڈھ ہوگی یہاں پر ایک ایک اچ بھی ہے سوری ایک اچ بھی ہے کیونکہ ہر ایک کارمن کے سے دیکھ ہوتا ہے mad На یہ جا کے یہ والے بان بن جاتے کے دوبارہ ہی والے بان ختم ہو جاتا ہے یہ اسے ہو جاتا ہے تو ہم اس کو لیکھ سکتا ہے اس کو ہم لیکھ سکتا ہے چھ او چھ او ایسے لیکھ سکتا ہے نا یا یہ چھ او اور یہ چھ او یہ بن گیا گلائی گلیسرین کہتے ہیں نا اس کو گلائیو اس کو گلائیو کارل کہتے ہیں یہ اس کو گلائی کارل اس لیکن کیوں کہ یہ الڈی ہائیڈ ہے یہ بھی بنا ایک یہ بھی بنا دو یہ بنا تین یہ ہمارے پاس تین گلائی کارل بنتے ہیں اب غور سے دیکھیں میری بار بنزین ویسے لیشن نہیں کرتا ہمیں پتا ہے جب یہ لیشن نہیں کرتا ہم کیا ڈالیں گے ہم یہاں ڈالیں گے کیا ڈالیں گے کیا ڈالیں گے اور او ایچ کی موجودگی میں یا ہم اس کے ایسٹ کی موجودگی میں ان دولوں میں کسی ایسٹ ایک چیز کی موجودگی میں یہ جا کے ہمیں دے گا کیا یہ اوزونایٹ دے گا ہمیں اوزونایٹ جا کے اٹائٹ کرے گا وہ جا کے اوزونایٹ بنے گا اوزونایٹ بننے کے بعد آپ کے پاس کیا ہم بنے گا آپ کے پاس یہ بنے گا کیونکہ زنگ کھا کے اس کو لیتا ہے سب سے پہلے کون کھام کرتا ہے یہ ہوئے گا مہین یہ ٹھیک ہے تو جا کے اکسیجن اس کا اٹیک کرے گا اوزنائیڈ بنے گا اوزنائیڈ بنانے کے بعد ٹوائزنائیڈ بنائے گا اور اوزنائیڈ بننے کے بعد کیا ہوتا ہے زنکھ آ کے سب سے اکسیجن لگیں یہ بناتا ہے تو اس ریئیشن کو ایسے ہم میں ایسے لکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بھئی یہ ہوگا ہے ہمارا بنزین لنگ یہ ہماری بنزین لنگ ہے پلس او تری ہے جا ہم لیتے ہیں کیمنو فور یا ایمن پلس ٹیمن بھی لیتے ہیں صرف ٹھیک اوچ کی موجودگی میں ایک لے سکتے ہاں ایک کی موجودگی میں ہمیں دے گا سی سکس اچ سکس او نائن یہ اور یہ ہمارے دے گا سی ایچ او سی ایچ او تری یہ ہمارے پاس یہ ریکشن ہے لیکن آپ کو سمجھے کی ضبط ہے یہ ریکشن اتر میں ہوتا کیسے ہیں وہ ایسے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہو گیا اچھا اب آتے ہیں جناب نیکس ٹیشن کی طرح اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں we call it the نیکس ٹیشن is called oxidation اچھا oxidation of benzine کرتے ہیں تو دو بات یاد رکھنا benzine کی oxidation ہم کرتے ہیں لیکن یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ benzine کی oxidation بہت مشکل کام ہے ہم لیتے ہیں benzine لیں دیکھو ہم نے لیا جی benzine لیں تو آپ ایسا نے کہنا بھئی اتنی آسانی کی ساتھ جا کے یہ آپ اوٹھو کریں گے اور جا کے یہ جل جائے گا اور CO2 اور H2O وہ oxidation ہی ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ final product CO2 اور H2O دے دے ملی باس میں جا رہی ہے لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا یہاں پر ایسا نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے آگے میں بتاتا ہم کو اچھا ہوتا یہ ہے نا کہ آپ جب لیتے ہیں تو ایک دو بھائی میں نے آپ کو کہا کون سی condition استعمال کریں گے سوائر condition استعمال کریں گے کیا درنا ہمارے پاس ایک اکسیڈائزنگ ایجنڈ ہے V2O5 اور آپ نے V2O5 کا oxidation کا کام inorganic chemistry میں جب SO3 SO2 سے SO3 میں بناتے ہیں وہاں پر ہم اسی کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم oxidation کرتے ہیں پہلے SO2 کی آپ کو پتا ہے نا نہیں پتا تو دیکھو 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 SO2 ہے اس کو ہم convert کرتے ہیں SO3 میں وہی SO3 ہے اس کو H2O کے ساتھ addition کر کے H2SO4 بناتے ہیں اب یہ جو ہوتا ہے نا یہاں سے یہاں جاتے ہوئے ہمیں کیا چاہیے V2O5 اگر اس oxidation کو ہم نے بڑھانا ہے تو ہم V2O5 کریں گے oxidation کیلئے ہمیں V2O5 چاہیے تو بچھے دو کے ساتھ انفیز ہوتے ہیں یاد رہنا ایک ہمارے پاس ہوتا ہے V2O5 اور دوسرا ہوتا ہے P2O5 V2O5 کیا ہے یاد رہنا یہ oxidizing agent ہے اور یہ کیا ہے یہ dehydrating agent ہے آپ کے یاد ہوگا ہمیں dehydrating agent ہمیں استعمال کرتے ہیں تو اس میں سے یہ ہوتا ہے اوکے اب ہم کریں گے ہمیں کیا ملے گا یہاں دھگنا اچھا ہے یہ والا اپنے ساتھ EV2O5 کیا ہے یہ ہم نے کہا سوائر condition استعمال کریں گے تو صرف catalyst کام نہیں کرے گا صرف catalyst کام نہیں کرے گا بلکہ ہمیں تیمریچر بھی چاہیئے جو 4F کی degree centigrade بھی اچھا یہاں تو یہ تھا ایکسیجن آیا اس نے جو ڈبل بانٹ ہے یہاں پر اٹھائکیا اور یہ اکسیجن کا کام او تھری اوزون کا کام بھی یہ ہے وہ یہ ہی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ہمیں ایک ایک product دیتا ہے آپ نے ویسے ملیک ایسٹ کے نام سنا ہوگا میلیک ایسٹ ملیک ایسٹ اس کو کہتے ہیں یہ جس میں میں بتا دوں گیا آپ کو اچھا یہ ہو گیا ہمارے پاس c ڈبل بانٹ سی اب نہیں جگایا ٹھیک ہے اب c ڈبل بانٹ سی ہے یہاں پر ہر ڈو جنائے گا ایک یہاں پر اب ہم آئیں گے ایسا اب یہ کیا کرتا ہے یہ یہاں پر c ڈبل بانٹ او اور c ڈبل بانٹ او ایسے ہو جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ ایک اور چیز یہاں پر شیئر کرتا ہے وہ ہے او ٹھیک ہے میں پہلے اس کو ڈبل بانٹ دیتا ہے c ڈبل بلس اس کو ہم کہتے ہیں نا ملیک این ہائیڈرائٹ میرے این ہائیڈرائٹ لفظ آتا ہے نا این ہائیڈرائٹ ان ہائیڈرائٹ اہدت نمی بات اس کا مطلب ہے کہ وارٹر ایز ریمووڈ کہ وارٹر ریمووڈ ہو گیا ہے یا اس کا مطلب ہے ویڈاؤٹ وارٹر ملیک این ہائیڈرائٹ لفظ جب بھی آئے گا تھا اب اگر ایسا ہوا کہ آپ ان ہائیڈرائٹ کو ویڈھ ٹھو پروائیڈ کریں ملیک یہ کہ اگر اس کے ساتھ آپ اس ٹھو او ایڈ کریں گے تو ان ہائیڈرائٹ والا ختم ہو جائے گا کیونکہ آپ نے کہاں بھئی ویڈاؤٹ تو ویڈاؤٹ تو نہیں ہے نا یہ اب آپ کو جو پروڈٹ دے گا نا وہ میں لیے کہہ سکتا ہوں گا یہ صرف بات یاد اگنا اگر پروڈٹ یاد نہ یاد وہ الگ بات ہے لیکن یہ بات یاد اگنا کہ ان ہائیڈرائٹ میں ہواٹر ایڈ کریں گے تو اس کی واپس اپنی پروڈر بنی گی یا وہ رییکٹرن جس سے یہ بنا تھا وہی چیز بنی گے لیکن انیواز ہم بات کریں یہاں بر کیا ہے یہاں بر ہم کرتے ہیں بنزین کا رییکشن ویڈ ایکسیجن ایکسیڈیشن ہمیں ملتا ہے اور اگر اسی کو ہم آگی ڈیشن کریں وارٹر کے ساتھ دوبار تو ملک ایسر ملے گا یہ مارے پاس کیا ہے ایک سویر کنڈیشن والا ڈیشن ہے کیا ہم اکسیڈیشن کر سکتے ہیں بنزین پر اگر کچھ لگا ہے تو اس کے بھی کر سکتے ہیں بھائی یہ بہت امپورٹنٹ ہے یاد رکھنا اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ایک پوائنٹ ہے جو بھی میں بتا رہا ہوں آپ کو فر ایزیمپل ہمارے پاس اکسیڈیشن ہم کرتے ہیں بنزین ہے اور بنزین کی اوپر سی ایچ تری اٹیچ ہے اب میں اس لے گا ہوں اس کے ایک پرپس ہے اب آپ کو سمجھا جائے گی میری بات میں اس کو ایسی بھی لگ سکتا ہوں فر ایزیمپل میں نے یہ لکھا سی یہاں پر ایچ ہے اور ادھر میں نے سی ایچ ٹو لگا ہے اس کی دیکھور ایچ اپنے کیا ہے اگر میں ایسا کروں ایک اور میں نے لیا سی پھر میں نے ایچ لگایا اور یہاں پر سی ایچ ٹو تو سی ایچ ٹو لگا ہے اوہر ایک آخری میں لگتا ہوں اور اس لے چھ ایچ ٹو لگا ہے چھ ایچ ٹو لگا ہے ٹھیک ہے نہیں چھ ایچ ٹو لگا ہے مجھ ایسے ٹو لگا ہے یہ ہے اب ان سب کی ہم نے اکسیڈیشن کرنا یہ میری بات اب خورت سے دیکھنا اکسیڈیشن ہم کریں گے نا تو سب سے پہلی بات یا دکھنا کہ اگر ہم اکسیڈیشن بھی رہے گی تو اکسیڈیشن ہم کر سکتے ہیں ہم اس کے ایکسیڈیشن کریں گے تو وہ ہی ہم استعمال کریں گے جو ایکسیڈیشن کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور جہاں کہ کی ایمنو فور جو ہے وہ استعمال کریں گے اب کوئی سن اضائز ہوتا ہے آپ کہیں گے سر یہاں پر ہم جب ایکسیڈیشن کر رہے تھے تو آپ نے کہا ایکسیڈیشن نہیں ہوتی کی ایمنو فور سے کی ایمنو فور سے یہ ایکسیڈیشن نہیں ہوتی اس کے لیے ہمیں بی ٹو او فائل کی ضرورت ہے اور ہمیں فور فیفٹی ڈگری سنٹیگریڈ کی ضرورت ہے یہاں پر تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہ لے ساتھ میں ایسیڈ لیں اور بات تو تب کی ایمنو فور ہیڈروجن یعنی ایسیڈ کی موجودگی میں کام کرتا ہے یا یہ آپ ایسیڈ لیتے ہیں ایسیڈ کی موجودگی میں یا او اچ کی موجودگی میں بیس کی موجودگی میں کام کرتا ہے ایسیڈ لیتے ہیں سٹانگ بیس اب نے یہ کہا تھا میری بات اب یہاں پر اب بھی بھائی ہے یہ جو رنگ ہے نا رنگ رنگ کوئی رییکشن نہیں کرتا ہے ان کنڈیشن یہ اکسیڈیشن تو اس کی ہوگی اکسیڈیشن تو اس کی ہوگی اچھا ہم کہیں گی یار اکسیڈائز کریں گے تو پروڈکٹ کیا بنیں گے سب کی پروڈکٹ سیم منتی ہے یہ دیکھاؤ اچھا کیا اس کی اکسیڈیشن ہوگی ان کنڈیشن کے ساتھ ییس ہوگی اچھا کیا اس کی اکسیڈیشن ہوگی ییس ہوگی کیا اس کی اکسیڈیشن ہوگی اس کی کنڈیشن پر نہیں نا بابا نا کیوں کیونکہ اس کی اکسیڈیشن کیلئے جس چیز کی ضرورت ہے یہ جو اٹیج کاربن میرے بنزین ہے اس میں ہائیڈروجن کا ہونا ضروری ہے اس کی اکسیڈیشن اس کی اکسیڈیشن اور اس کی اکسیڈیشن نہیں ہو سکتے یہ آپ کے امٹی کیاڈ کے پوائنٹس ہیں یاد رہا اور جتنی بھی ہے وہ آپ کو ایک اپرورٹ دیں گے وہ ہے آسٹ اس کو کہتا ہے بنزویک آسٹ بنزین ہے بنزین اور اس کو کہتا ہے بنزویک آسٹ جیسے ادھر میں نے بھی کہا نا یہ بنزائل بنزو یہ نام ہم نے ادھر پھائی تھی یہاں پر کیا ہے بنز تو بنزین کیلئے اویک آسٹ کس کیلئے آسٹ کیلئے تو بنزویک آسٹ اس کو کہتا ہے this is called بنزویک آسٹ تو all of them give بنزویک آسٹ with oxidation جب آپ oxidation کریں گے we will get بنزویک آسٹ اور ہم ہمیشہ بنزویک آسٹ ہمیں ملتا ہے اچھا یہ بنزویک آسٹ جو ہے یہ ہم کس کس سے کر سکتے ہیں ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں اچھا ہماری بک میں یہ نہیں ہے یہ والا ہے تو میں انزویک اس کی بات کروں گا یہ یہ جو بک میں جو چیز ہوتی ہے اور اس کا reaction ہوتا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اس کا نام کیا ہے ویسے کبھی کبھی یہ دیتے ہیں یہ اصل میں یہ reaction اس میں نہیں ہے وہ ایک اور چیز بنانے میں ہے preparation میں ہم کریں گے آگے اس کو ہم کہتے ہیں اگر اوپر یہ attach ہے اس کو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ پوری کو sorry صرف اس کو نہیں اس کو ہم کہتے ہیں qm یہ نام آپ کو یاد ہونے چاہیے qm qm کیا ہے تو آپ کو پتے ہوئی تین کاربن اگر بینزین کی اوپر attach ہے this is called qm یہ بینزین ہے اس کے پاس تین کاربن attach کرو تو qm ایک کاربن attach کرو تو talون اس کو کہتے ہیں اور تین کاربن attach کرو تو پھر اس کو کہا جاتے ہیں then it is called then it is called بولو بھائی اس کو پھر یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ نہیں یا ایسو پروپائل بینزین بھی اس کو کہتے ہیں this is also called ایسو پروپائل بینزین یا کیومین نام یاد ہے لکھو اپنے ساتھ ایسو پروپائل بینزین میرے خاملے یہ سب کو بتا ہوگا لیکن یہ کیمین آپ کے یاد ہونا چاہیے so this was about the reactions اور اس کے بعد ہم کرنے جا رہے ہیں کیا electrophilic substitution reaction اور reaction mechanism پڑھیں گے اس کے ساتھ بہتنے کے ساتھ بہتنے کے ساتھ پڑھیں گے یہ reaction وہ جو ریشن ہے وہ reaction ہم الگ کرنے جا رہے ہیں نیکس ویڈیو میں ہو جائے گی لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ صرف electrophilic substitution reaction کی ساری لیکچر ویڈیوز یا ساری ساری reaction دیکھنے چاہتے ہیں تو آپ نے ایکس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں صرف addition reaction ozone license اور oxidation دیکھنے چاہتے ہیں تو پھر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں ملیں انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ نئے اڈیو کے ساتھ انہوں نے دوسروں کے ساتھ شیئر کری گا aligcoachingacademy.com یاد رکی گا اللہ